بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ہمارے چینل ندیم شہانوی کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازم کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرائیونگ لائسیس کیسے بنوائی جاتا ہے اگر آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسیس بنوانا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا کیا ہوتا ہے تمام کی تمام ڈیٹیلز میں اس ویڈیو کی اندر آپ سب بھائیوں کو بتاؤں گا پر اسرار کہنے پر ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انفرمیشن کی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں شیئر کیا کریں تو کچھ ہمارے دوست ہمیں کہتے تھے کہ ڈرائیونگ جو لائسنس ہے پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان میں پنجاب کے اندر کیسے بنوائی جاتا ہے اس کا طریقہ کا کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا لی جائے کہ ڈرائیونگ لائسنس اگر پاکستان چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی کے ہو چاہے درائیونگ لائسنس بنوانا ہے نیا لائسنس بنوانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی سمجھ آ سکے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے شروع سے لے کے انڈ تک کچھ جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ویڈیو آدھی دیکھتے ہیں آدھی نہیں دیکھتے اور کومنٹ سیکشن کے اندر پہلے ہی پوچھنا جاتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گے کہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کیسے بنوانا ہے چلو چلی شروع کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں سب سے پہلے پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے آئی ڈی کارڈ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سال کی ہونی ضروری ہے جب آپ کی ایج اٹھارہ سال ہوگی تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بالکل ابسلوٹلی بنے گا جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی کروا لینی ہے فوٹو کاپی لینے کے بعد آپ نے ڈاکھانے کے اندر جانا ہے وہاں سے آپ نے ساٹھ روپے کی ٹکٹ لینی ہے آج کل جو ریٹ چل رہا ہے ٹکٹ کا ساٹھ روپے ہے جو لرنر سب سے پہلے بنے گا لرنر آپ نے اس کے لئے ساٹھ روپے کی ٹکٹ لینی ہے کسی بھی پوسٹ آفیس سے بعد میں ریٹ چینج ہو جائے گا ان کی قیمتیں چینج ہو جائیں گی اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس وقت جو مجودہ حالت ہے یہ ساٹھ روپے کی ٹکٹ آپ کو لینی پڑے گی آپ نے فوٹو کاپی اپنے آئی ڈی کارڈ کی اور ساتھ میں آپ نے اروجینل آئی ڈی کارڈ ساتھ لینا ہے وہ لے کے آپ نے جانا ہے کسی بھی جو ہوتا ہے ٹریفک آفیس ہوتا ہے نا آپ کے نیر بھائی ٹریفک آفیس میں جانا ہے وہاں پر آپ نے وہ ٹکٹ دینی ہے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی دینی ہے اور ساتھ میں اپنا اروجینل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے لرنر بنوانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پر بٹھائیں گے بٹھانے کے بعد آپ کی ایک چھوٹے سی پکل لیں گے پکل لینے کے بعد وہ آپ سے ٹکٹ لینے کے بعد آپ سے تمام کی تمام انفرمیشن پہنچ لیں گے یور نیم یور فائدر نیم یور اڈریس اینڈ ای ٹی سی تمام کی تمام انفرمیشن آپ سے وہ لے لیں گے اور ساتھ میں آپ کو دیں گے فورٹی ٹو ڈیز کا لرنر لائسنس یعنی کہ آپ کو ایک پیج سا نکال کے دے دیں گے آپ کے پاس وہ لرنر سا پیج ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فورٹی ٹو ڈیز کے اندر ڈرائیونگ کو سیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے ایس ایس گوڈ فار یو آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو ساتھ میں وہ دیں گے ایک اشاروں والی بک اشاروں کی بک کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکیپشن کے اندر بھی مین جائے گا اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی اور آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو جہاں سے ڈاؤلوڈ کر کے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اشاروں کو اندر اس کے بعد کہتا ہے فورٹی ٹو ڈیز کے اندر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے جو ہوتی ہے مکمل تیاری کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کا فورٹی ٹو فورٹی ٹو ڈیز پورے ہونے والے ہیں دو دن پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا وہیں آفیس سے جا کے آپ نے فائل بنوانی ہے کیا آپ نے فائل بنوانی ہے اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے فارم کو فیل کرنے کے ساتھ ساتھ لرنر کے لیے لٹو بی کے لیے آپ نے ساڑھے ساتھ سو روپے کی ٹکٹیں جو ہیں وہ ڈاخانے سے پرچیس کر لینے ہیں ساڑھے ساتھ سو کی جو ٹکٹیں اور تین آپ کی فوٹوز ہوں گی ایک آپ کی آئیڈی کارڈ کی کوپی ہوگی اور ساتھ میں میڈیکل میڈیکل آپ کو کروانا پڑے گا آپ جائیں گے وہاں سے جا کے آپ اپنا میڈیکل کروانے کے بعد وہ جو ہوتا ہے میڈیکل کا سبٹکیٹ وہ اس کے ساتھ لف کریں گے آپ کا فارم اور آپ کا میڈیکل تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اسی ٹریفک وارڈن کے آفیس سے مل جائے گا اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ہے ویب سائٹ ڈی آل آئی ایم ایس ڈرائیون لیسنس انفرمیشن اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی میں ایک ریویو بناوں گا اس کے اوپر تمام کی تمام چیزیں وہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں آپ نے لیسنس بنوانا ہے رینیو کروانا ہے گم ہو گیا ہے یا بے فارم بنوانا ہے کچھ بھی ہے اس کی تمام کی تمام جو جو انفرمیشن ہوتی ہے تمام کی تمام اس ویب سائٹ پر شو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ناظرین ہم تھے لرنڈ کے بعد آپ نے جانا ہے ڈرائیونگ کے لیے آپ نے جب آپ فائل پوز تیار کر لیے ہیں ساتھ میں اشارے یاد کر لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں پر جائیں گے ان کے مین آفیس میں جہاں پر آپ کو یہ ریفر کریں گے آپ نے وہاں پر جانے کے بعد اپنی فائل کو سبمیٹ کروانا ہے ساتھ میں اریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے جانا مت بھولے کرنے تو آپ کی انٹری نہیں ہوگی جب آپ وہاں پر جائیں گے آپ کی فائل سبمیٹ ہو جائے گی آپ کو ایک چھوٹی سی چھوٹا ساتھ ان کے ٹیسٹ کروایا جائے گا ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی اشارے ہوں گے جو کہ آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا لیکچر دیا جائے گا یہ فلانچیز کا اشارہ ہے یہ فلانچیز کا اشارہ ہے اس کے بعد آپ کو ادھر گھنٹے کا ٹائم دے جائے گا آپ نے تمام جو اشارے ہوتے ہیں وہ ان کی تیارے کر لیے تو یاد کر لیے جائے گا تو مینویل ٹیسٹ کے لیا جاتا ہے جیسے کہ یہ اشارہ ہے اس کا مطلب کیا 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 ہے جیسے سعودہ عربیہ میں لیسنس بنوانے کا کیا طریقہ کار ہے اگر آپ کہیں گے تو اس کی بھی ویڈیو میں بنا دونا اگر آپ کہتے ہیں کہ سعودہ عربیہ میں لیسنس بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے دبائی میں لیسنس بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے یا آپ دوسرے کانٹری سے بھی لانگ رکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دوں گا جہاں پر لیا جاتا ہے مینویل ٹیسٹ اور دوسرے کانٹریز ملیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ لینگ آپ کو تین مسٹیکس کا بتایا جاتا ہے اگر آپ کو تین مسٹیک ہوگی تو آپ کو معاف کر جائے گا چوتھی مسٹیک پہ آپ کو دوبارہ سے تیاری کرنی بڑی گی یہاں پر بھی پاک سامی اسی طرح سے ہے یہاں پر کمپیوٹر پر ٹیسٹ نہیں لیا جاتا میری ایک صاحب سے ملقات ہوئی تھی جو کہ ٹریفک اوفیسر تھا ٹریفک پولیس میں اوفیسر تھا میں ان سے پوچھا تھا کہ آج کو جو ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ کمپیوٹر پر لے رہے ہیں مینویل لے رہے ہیں کہ پاک سامی ابھی مینویل طریقے سے لے جا رہے ہیں کمپیوٹر کا ابھی کوئی چکر نہیں ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اشارے یاد کر لینے ان کو بتانا ہے اگر ایک دو غلطے کوئی بات نہیں مگر تین غلطے آپ کو نہیں ہونی چاہیے تیسری غلطے کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ تیسری غلطے کریں گے تو آپ کو فیل کر دے جائے گا آج کل بہت سٹک ہو گیا ہے اس معاملے میں تو اس کے بعد جب آپ کے اشارے پاس ہو جائیں گے تو آپ کو آگے بھیج دے جائے گے ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ بھی بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں اگر آپ صرف موٹر سائیکل کا لیسنس بنوانے جا رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ کو پہننا مت بھولیے گا جہاں پر سپیڈ بریکر آ رہے ہیں اپنی کار کو اور اپنی جو ہے موٹر سائیکل کو سلو کر لینا ہے اگر آپ نے ٹرن لینا ہے ویڈ سائی پر ٹرن لینا ہے تو آپ نے ویڈ سائی کے انڈیکیٹر آن کر لینا ہے اگر آپ نے لیف سائی پر جانا ہے تو لیف سائی کے انڈیکیٹر آن کر لینا ہے اگر زیبری کراسنگ آ گئی ہے تو وہاں پر آپ نے ڈبل انڈیکیٹر دینا ہے اسی طرح سے تمام کی تمام جو لوازمات ہوتے ہیں یو ٹرن ہوتا ہے اور آپ نے پرکنگ کرنی ہے اس میں سے نکالنا ہے جیسے آپ کو کہا جائے گا ویسے ویسے تمام عمل آپ نے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا لیسنس بلکل ایزیلی بن جائے گا آپ کے کسی بھی مسئلہ کا سامنا پیش نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ ہے طریقہ کار لیسنس کا کہ آپ نے ڈرائیونگ لیسنس شروع سے لے کے انڈ تک اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہاں پر اگر آپ لاہور کے اندر رہنے والے ہیں تو جو آپ سے جو ٹیسٹ دیو گیتے ہیں میرے خیال سے ایک تو ٹھوکر نیاز بیٹ پر ہے ان کا مین آفیس ہے وہاں پر لے گیتا ہے دوسرا ان کا آفیس ہے وہاں پر بھی ٹیو بہرہ لی جاتی ہے ٹیسٹ بہرہ لے جاتے ہیں اور بھی کافی سارے ان کے آفیسز ہیں ان کی جو ہے کہاں کہاں پر آفیس ہے کہاں کہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی تمام کی تمام ڈیٹیلز Island دسکیپشن کے اندر میں دے دوگا وہاں وہاں پر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں ان کی ایک ویب سیٹ ہے اس کا radio میں جلد جلد بناؤں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مل جائیں اور اس کے ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کا لائسنس بن گیا ہے نہیں بنا ہے اگر بن گیا ہے تو اس کا ٹوکل نمبر کیا ہے ڈان تک پہنچ گیا ہے اب سوڑا بن گیا ہے تو ٹیسیس والے کو دے دیا ہے تو ٹیسیس والے کا ٹوکل نمبر کیا تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو بتاوں کہ میں نے ابھی اپنا جو لائسنس ہے وہ ابھی ابھی رینیو کروایا ہے پہلے میرا لائسنس تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا ابھی دو چار دن پہلے میں نے اپنا لیسس رینیو کروایا ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے جو دشواریز پیش آئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہو جائے جس کا نام ہے کہ ہاؤ ٹو رینیو ڈرائیونگ لیسس ان پاکستان اس کی بھی ویڈیو جلد جلد آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ اگر آپ کا لیسس ایکسپائر ہو گیا تو آپ نے اس کو رینیو کیسے کروانا ہے یہ دوستوں یہ تھی تمام کی تمام انفرمیشن جو کہ آپ کو بتانی تھی کہ پاکستان کے اندر آپ نے ڈرائیونگ لیسس کو کیسے بنوانا ہے اس کا تظیر کر کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولی گا آپ نے کومنٹ سیکشن میں آکے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے نیتے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ